ہاں جی تو یہ جو ہم نے انپوٹ ڈیوائسز دیکھیں ان کی کچھ ڈائیگرامز ہیں یہ آپ کی بک میں موجود ہیں this is the keyboard this is the scanner اس scanner کے اندر اس جگہ پہ ہم پیج رکھ کے اس کو close کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو scan کرتے ہیں تو سارے کا سارا image جو پیج کا ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے پہ کمپیوٹر میں آ جاتا ہے mouse آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو میں move کر رہی ہوں کر سر یہ میں mouse سے کہہ رہی ہوں this is the microphone یہ مائک ہے جس کا ثروہ ہم بولتے ہیں یہ اس فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور آج کل ہیڈ فون کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے microphone تو آپ اس میں بھی بول سکتے ہیں this is the touchpad یہ جو آپ کو لیپ ٹاپس پہ نظر آتا ہے this is the touchpad آپ اس touchpad کے ثروہ move کر سکتے ہیں fingers کے ثروہ آپ یہ cursor بھی move کر سکتے ہیں and digital camera اور یہ جو digital camera ہے اس کے ثروہ آپ کیا کرتے ہیں اپنی pictures جو بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کو images ویرہ کو transfer کر دیتے ہیں کمپیوٹر میں as a input اور یہ کیسے کرتے ہیں آپ data cable کے ثروہ آپ اس کو enter کر دیتے ہیں یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ کا کافی link ہے چیز سے اپنی pictures بنانا اور لیپ ٹاپس میں upload کرنا now output devices output devices کے بارے میں ہم پڑھیں گے output کے بارے میں پڑھیں گے what is output output کیا physical ہوتی ہے نہیں output physical نہیں ہوتی جو processed data information کی form میں ہمیں ملتا ہے اسے ہم output بولتے ہیں یا پھر in result to any input process data ہمیں get کرتے ہیں اور اس process data کو ہم information بولتے ہیں اور وہ information actually کیا ہے output the data processed into useful information is called output وہ data جو کہ process ہو کے کسی بھی ایک proper information میں convert ہو جاتا ہے اس کو ہم output اور وہ hardware component جو کہ ہمیں یہ output display کرواتا ہے اس کو ہم output device بولتے ہیں the data processed into useful information is called output اور وہ کوئی بھی hardware جسے ہم اس output کو display کروائیں گے that is output device آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے جو output device آ جاتی that is monitor یا پھر ہم اس کو LCD بھارا بھی بولتے ہیں monitor آ جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں printer آپ اس میں جو بھی آپ کے computer میں جو بھی command ہوتی ہے آپ اس کو کیا کرتے ہیں print کروانے کے لیے printer کے ثروز کو ہارڈ فارم میں output اس کیا جاتی ہے then speaker speaker میں سے آواز باہر آتی ہے اس وجہ سے یہ output device ہے microphone اور speaker میں دیفرنس رکھنا ہے بچے microphone کو output device کہہ جاتے ہیں اور speaker کو input device تو اس میں ڈیفرنس رکھنا ہے کہ جب آواز باہر آ رہی ہے means output دے رہا ہے وہ جبکہ microphone سے کیونکہ ہم آواز کے ثروز اس کو data enter کروائے ہیں تو وہ input دے رہا ہوتا ہے اور یہ headphone جس کے ثروز آپ کو کیا ہے وائس سنائی دیتی ہے آپ اکثر headphones use کرتے ہیں تاکہ اچھی وائس آپ کو سنائی دے تو کیونکہ آواز آپ کے کانوں کے اندر آ رہی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے آپ کے سسٹم سے آ رہی ہے that means this is an output device تو یہ چار output devices آپ کے سامنے ہیں اب آپ کے پاس اگر پیپر میں آ جاتا ہے تو آپ نے ان کی ڈیفینیشن output device کی ڈیفینیشن اور ان کی ڈیفینیشن دینا نہیں بھولی output device is actually the hardware which is used to display the output simple and the output is actually the processed data or information which is given by the computer جو کہ computer آپ کو دیتا ہے جیسے 2 plus 2 is 4 it means 2 plus 2 is input and 4 is the output اور یہ display کہاں ہوگی آپ کے پاس monitor پہ آپ چاہتے ہیں اس کو hard form میں بھی convert کر دیں آپ اس کو print کر لیں گے آپ اس کی voice کو آپ کو یہ song سننا چاہتے ہیں آپ headphone لگا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس یہ ساری کی ساری output devices آ جاتی ہیں